ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسن اللہ والنعم الوکیم نعم المولا ونعم النصیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابل قاسم محمد والا اہل بیت القیبین تحرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وولیواللزین آمنوا یخرجهم من الظلمات الالنور واللزین کفروا اولیاؤم الطاقود یخرجونہم من النور الى الظلمات اولائقہ صحاب النار ام فیہا خالدون صلوات اللہ وآمہ صلی اللہ وآمہ محمد وآلی محمد اجزاء محترم ارباب دانش محبان محمد وآلی محمد علیہ السلام سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ستاون کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اور یہ اتنی فیمس آیت ہے مشہور ہے کہ بہرحال کسی ترجمے کی محتاج بھی نہیں ہے آیت الکرسی کا حصہ ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ وولیواللزین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الالنور اللہ صاحبانِ ایمان کا ولی ہے جو انہیں یخرجوہم من الظلمات الالنور جو انہیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اور نجات کی روشنی تک لے کے جاتا ہے واللزینہ کفر و اولیاء و متابود اور وہ جو کافر ہیں جنہوں نے تابود کو اپنا ولی بنا رکھا ہے یخرجوہم من الظلمات الالنور وہ تابود انہیں نور سے گمراہی کے اندھیرے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں اولائقہ اصحاب النار یہ سب کے سب وہ ہیں جو کہ اصحابِ نار ہیں یعنی جہنم کے صاحب ہیں انفیاء خالدون اور اسی میں دابط کر دیے جائے گی اجزائے محترم ہمارا موضوع انشاءاللہ اپنی کم ادمی کے باوجود کوشش یہ رہے گی کہ سیر حاصل بحث ہو سکے موضوع ہے ولایت اور محبت عقل کی نظر میں اجزائے محترم ولایت کو فقط ہم اس طرح سے تو بیان کر ہی دیتے ہیں کہ ولی کون ہے مولا کی ولایت کے بہرحال ہم لوگ موالی ہیں لیکن ولایت کا اثر میں لغت میں مفہوم کیا ہے لوگوی اعتبار سے ولایت کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ان نو دن یا دس دن جتنے بنیں گے بہرحال اس میں ہم بحث کریں گے اس موضوع پر کہ ولایت کے معنی کیا ہیں ولایت کی اقسام کتنی ہیں ولایت کے اختیارات کیا ہیں ولایت کا ہماری اس زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اور پھر ولی اللہ جس کو ولایت کا اہدہ عطا کرتا ہے کیا فقط ایسے ہی اہدہ دے دیتا ہے یا نہیں بلکہ انتہان لیتا ہے پھر عطا کرتا ہے کیونکہ یہاں ایک اور بحث ہے ایسای محترم اور وہ یہ ہے جیسے کہ کیونکہ جتنے بھی عہدے خداوند مطال نے دیئے ہیں چاہے وہ نبوت کا ہوتا ہے چاہے وہ رسالت کا ہوتا ہے چاہے وہ امامت کا ہوتا ہے یہ سب کے سب اصل میں ہوتے ولی ہی ہیں نبی بھی ولی ہوتا ہے رسول بھی ولی ہوتا ہے اور امام بھی ولی ہوتا ہے اور ولایت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگر ہم اللہ کو نبی کہیں تو کافر اگر ہم اللہ کو امام کہیں تو کافر لیکن اللہ ولی ہے اللہ ولی ہے اب جب اللہ ولی ہے تو کس معنی میں اللہ ولی ہے انشاءاللہ بحث ہوتی رہے گی خداوند مطال نے جب اس دین کو دنیا میں بھیجا سب سے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام اور عجیب منزلہ ازائی محترم آدم کے بعد جناب نو پہلے رسول پہلے نبی جناب آدم آدم رسول نہیں ہے نبی ہے کیونکہ آدم صاحب شریعت نہیں تھی بلکہ آدم علیہ السلام کچھ قوانین ایسے تھے جو ظاہری طور پر تھے ورنہ خداوند مطال نے جب شروع میں انسان کو تخلیق کیا ہے دنیا میں بھیجا ہے ہم نے اور یہودیوں نے یہی فرق ہے یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام ترکِ اولہ ہوا اس کی وجہ سے زمین پہ اتار دئیے گئے لیکن ہمارے یہ نظریہ نہیں پائے جاتا کیونکہ یہ لفظ خدا کا خود اس بات پہ دلالت کر رہا ہے انی جائرن فلرز خلیفہ ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں جب خدا نے کہہ دیا ہم بنا رہے زمین میں خلیفہ اس کا مطلب ہے بھیجنا ہی زمین پہ تھا یہ آسمان سے اتارے نہیں گئے کیونکہ بہرال جنت کا تو اس وقت تصور نہیں تھا اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ خاص مقام تھا جہاں سے بہرال جناب آدم آئے یہودیوں میں اور ہم میں فرق ہے یہودی یہ کہا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خداوند مطال نے آدم اور ہوا کو ایک باپ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا اور باپ کی نگرانی کچھ اس طریقے سے ہو رہی تھی کہ وہ نگران تھے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا بھئی اس درخت کے قریب نہ جانا دو درخت کے تھے وہاں پہ اس کے قریب نہ جانا وہ لکھتے ہیں کہ ایک درخت وہ تھا کہ جس کا پھل اگر کھا لیا جائے تو ان میں تویز پیدا ہو جائے دوسرا درخت وہ تھا کہ جس کا پھل اگر یہ کھانے تو انہیں دائمی زندگی مل جاتی کہیں گے ایک دن خداوند مطال اس باب میں آیا تو کیا دیکھا آدم اور ہوا نظر نہیں آ رہے ہیں اجزاء موقع کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ پڑکنا ہے کہ ولایت اور محبت عقل کی نظر میں ہیں ہمارے کنسٹ پایا جاتا ہے کہ نہیں یہودی بڑے سٹینڈرڈ والے ہیں بہت زیادہ عقل رکھتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے جس کے در عقل سے آلی گفتگو ہے کہ خداوند مطال ایک دن استراحت کے لیے آیا عجیب لفظ ہیں زندگی موقع اور آنے کے بعد جب دیکھا نہ آدم نظر آ رہا ہے نہ ہوا نظر آئے یہ کہاں گئے تو دیکھا کہ درخ کے پیچھے چھوپے ہوئے ہیں کپڑے اتر گئے تو انہوں نے کہا یقینہ نہیں یہ تمیز والا جو تھا درخ اس کے قریب چلے گئے تھے اس وجہ سے ان میں تمیز پیدا ہو گئے یہ اس لئے خداوند مطال نے اب کیا کیا خدا نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درخ کے قریب بھی چلے جائیں کہ جس کی وجہ سے دائمی زندگی مل جائے تو جس طرح میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا یہ بھی ہمیشہ رہنے رہنے رہی اس لئے اللہ نے زمین پہ اتار دیا اپنے سہاری بات ہے ہمارے ایسی لئے نظریہ پائے جاتا انہی جائبن فنرز خریفہ کہا تھا کہ ہم تو آدم کو بنائیں زمین کے لئے خریفہ اس لئے آدم کو آنا ہی زمین پہ تھا یہ نہیں تھا کہ ان کے قریب جانے کی وجہ سے ہم لوگ زمین پہ آ گئے ہیں نہیں ہے زمین مہتم آدم کی اصلیت بھیجا ہی زمین کے لئے تھا لہذا ایک دن آنا تھا زمین پہ جب آجناب آدم علیہ السلام آئے ہیں تو خداوند مطال نے قانون کی ابتداء کچھ اس طرح سے کی شریعت کیے کہ زمین مہتم پہلے انسان کو آزاد پیدا کیا آزاد پیدا کیا کیونکہ جناب آدم علیہ السلام نبی ضرور ہیں لیکن رسول نہیں ہیں اسی لئے غرمہ میں سے بیشتہ نے کہا کہ صاحب شریعت نہیں تھے شریعت جناب نو سے شروع ہوئی اب شریعت نہ دے کے خداوند مطال یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج کا انسان یہ کہتا ہے ہم آزاد ہیں ہم اپنے طور پر جو چاہیں کریں تو ہم نے انسان کو آزاد ہی بنایا تھا لیکن آزاد بنانے کے باوجود بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو اب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کوئی قانون ہونا چاہیے تاکہ اس قانون کی وجہ سے یہ لوگ گناہوں سے بچتے رہیں یہاں بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے جانے مہترم بھائی جب قابیر نے حابیر کو قتل کیا ہمارے ہاں اگر کوئی قاتل بنتا ہے تو کہا جاتا ہے کیوں نہ قتل کرے اس کا باپ ایسے ہی تھا کیوں نہ برائی کرے باپ نے غلط غزہ کھلائی تھی لیکن یہاں پہ دیکھیں کیوں نہ برائی کرے ماں ایسی تھی لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ قابیر کے والد کون ہے جناب آدم جیسے نبی قابیر کی والدہ کون ہے جناب حبوہ جیسی پاک پاکیزہ عورت پھر قابیر کو غزہ کیا مل رہے وہی نبی دے رہے ہیں تربیت نبی کی پہ تربیت بھی صحیح غزہ بھی صحیح سب چیزیں صحیح اس کے باوجود قابیر قاتل بن گئے وجہ کیا تھی وجہ تھی نفس کی خباست یہ نفس کی خباست ہوتی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے کے چلے ٹھیک ہے مطمئن تربیت کا بہت اثر ہے لیکن تربیت کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی نفس میں اگر خباست پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے تو نفس کی خباست تھی یعنیوں کے بیٹے کی مساج لے لیں تو وہاں بھی کافیت تک یہی چیزیں پائی جاتی ہیں تو نفس کی خباست بھی بہتا شریعت شروعی یعنی آدم تھے نبی پہلے اور جناب نو علیہ السلام پہلے رسول اور جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے امام یہ سلسلہ ہے عزائی محترم جو خداوند مطال کے قہدے بھی یہ ہیں جناب آدم پہلے نبی جناب نو سے رسالت شروع ہوئی ہے اسی لئے نو کو شیخ المرسلین کہا جاتا ہے یعنی مرسلوں کے یہاں شیخ سے مراد عربی زبان آپ لوگ بہرار یہاں رہتے ہیں عرب میں جانتے ہیں کہ عرب میں شیخ کسے کہتے ہیں گوڑے وہ کہا جاتا ہے یہاں تو خیر ہمارے آر شام میں میں کہا پیر سیرا وہاں پہ بھی یہ تھا کہ بہرار علماء کو بھی وہ عرب شیخ ہی کہا کرتے تھے شیخ المرسلین یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نو رسولوں میں کوئی بہت زیادہ بڑھے تھے نہیں عمر میں بڑھے تھے اس وجہ سے شیخ کہا جاتا تھا عمر بہت زیادہ تھی تو شیخ المرسلین جناب نو کو کہا گیا جناب نو کے بعد پھر امامت کا سلسلہ شروع ہے جناب عبراہیم علیہ السلام سے پہلے امام جناب عبراہیم علیہ السلام امامت کی بحث میں انشاءاللہ سہر حاصل بحث ہوگی تو اب یہ سلسلہ نبی بھی ولی ہوتا ہے رسول بھی ولی ہوتا ہے امام بھی ولی ہوتا ہے لیکن بلایت کے معنی کیا ہیں آگا جباد آمنی نے اپنی کتاب میں انتہائی تشریف کی اس بات کی کہ بلایت کے معنی کیا ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ولیت کے معنی دوست کے بھی لیے جاتے ہیں ہمارے ہاں ولیت کے معنی مددگار کے بھی لیے جاتے ہیں اور کئی معنی ولیت کے لیے جاتے ہیں لیکن ولیت کے اصل میں معنی کیا ہے ایزان مہدرم یہاں پہ اختلاف ہوتا ہے اصول فٹ میں تو اس فٹ میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اصل میں کسی بھی لفظ کا کسی معنی میں استعمال ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے بنا ہے استعمال علامت حقیقت نہیں ہوتی بلکہ تبادر علامت حقیقت ہوتا ہے اب بلایت اگر مددگار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی معنی کے لیے بنا ہے اس کی دلیل یہ ہے مثلاً اصد کے معنی شیر کے ہم نے اپنے بیٹے کا نام اصد رکھ دیا کسی نے کہا حضور نے ان کا نام کیا ہے ہم نے کہا ان کا نام اصد ہے انہوں نے کچھا گوش سامنے لکھے رکھ دیا کہ کھائیے ہم نے کہا بھائی یہ انسان ہے کہنے کے نہیں شیر نام ہے نام شیر تو کھاتا ہے گوش کھلائیے ہم نے کہا نہیں یہاں پہ مجازی معنی استعمال ہو رہا ہے حقیقی معنی نہیں کوئی استعمال ہونا کسی لفظ کا کسی معنی میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہی معنی ہے اس کے یہاں پہ مجاز مراد مجاز مراد کیا یعنی یہ ہم نے اس لئے نام رکھا کہ یہ بہادر ہو اس لئے نام اصد رکھ دیا تو یہ اسی طرح سے لفظے ویلائک کا مددگار کے معنی میں استعمال ہونا یا دوست کے معنی میں استعمال ہونا یا دیگر معنی میں استعمال ہونا اس بات کی دلیلے کے بھائی اسی معنی میں بلکہ حقیقی معنی ویلائک کے کیا ہیں دیکھیں قرآن مجید میں خداوند مطال نے کوә مختلف صغ吗 استعمال کرتے میں استعمال کیا ہے اسم کے طور بھی فعل کے طور پہ بھی Wrest 거야 اور دیگر طریقے سے استعمال کیا ہے اسی ویلائک سے معالات کہا ہے اسی ولایت سے متوالی نکلا ہے اس طرح مختلف لفظوں اسی ولایت سے نکلے ہیں تو ولایت کے معنی اصل میں کیا ہے ولایت کے معنی ہے کسی شہ کو ایک شہ کو دوسری شہ سے ایسے قریب کرنا کہ کوئی تیسری شہ فاصلہ نہ بنے یہ اصل میں ولایت کے معنی ہے کسی بھی ایک شہ کو دوسری شہ سے ایسے قریب کرنا کہ تیسری شہ اس کے بدرمیان میں فاصلہ نہ بنے اسے ولایت کہتے ہیں مثلاً عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ زیدن ولیل حسن زید حسن سے بلکل قریب بیٹھا ہوتا ہے بلکل کوئی فاصلہ نہیں ہے بیچ میں تو یہاں پہ بلایت طرح اسی طرح اسی سے موالات نکلا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں نماز میں موالات شرط ہے موالات کے معنی کہیں کہ ہم نے حمد و صور پڑھی اس کے بعد فاصلہ نہیں ہونا چاہیے فوراً رکوں گئی رکوں کے بعد فوراً ہم کھڑے ہو گئے اسے کہتے ہیں موالات پے در پے ولایت کے معنی اصل میں یہی ہے کہ بغیر فاصلے کے ایک شہ کو دوسری شہ سے ایسے قریب کرنا کہ کوئی تیسری شہ فاصلہ نہ کریں اس کو اصل میں ولایت کہتے ہیں اور یہی بجائے کہ رسول خدا نے غدیر کے موقع پر فرمایا اللہ مولائی میں اللہ سے قریب ہوں اللہ میرا مولا ہے وانا مولاکم اور میں تم سے قریب ہوں کیونکہ میں تم پہ ولایت رکھتا ہوں بس جو جو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علی سے قریب ہو جائے یہ معنی ہے کہ رسول بتانا یہ چاہ رہیت ہے کہ میں تو اللہ سے قریب ہوں اور میں تم سے بھی قریب ہوں لیکن تم میں سے وہ شخص مجھ سے قریب ہوگا کہ جو علی سے قریب ہو جائے تو ولایت کی یہ معنی ہے پھر علیہ السلام مہتم ولایت کی اگر اور زیادہ ہم تفصیلات میں جاتے ہیں بہرحال گائے بگائے اقسام پہ اور دیگر چیزوں پہ بحث ہوگی کہ ولایت کہتے کسے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام ایک موقع پر پاکا حصول کافی میں دوسری جن میں مولا کا قول موجود ہے مولا نے فرمایا کہ کسی بھی شہر پر اتنی زیادہ بحث نہیں ہوئی ہے جتنی ولایت پہ بحث ہوئی ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آسکرال علیہ السلام مہتم کسی بھی شہر پہ اتنی زیادہ بحث نہیں ہوئی ہے جتنی ولایت پہ بحث ہوئی ہے یہ ولایت کی اہمیت ہے اور کیوں بحث ہوئی ہے کیونکہ انسان کا پورا عمل ولایت پہ ڈپینڈ کرتا ہے ولایت پہ اعتماد کرتا ہے کیونکہ علیہ السلام مہتم دنیا میں کیسا بھی عمل کوئی کرتا رہے اچھا کرے یا برا کرے لیکن دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں ہم اس تک جا نہیں سکتے یعنی ہم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ ہم تک آ نہیں سکتا شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ سکتا وہ وہ ہے ہم ہم ہیں اگر ہم اس تک چلے جائیں تو ہم ہم نہ رہیں اگر وہ ہمیں نظر آنے لگے ہم تک آ جائے تو وہ وہ نہ رہے تو اب کیسے پتا چلے کہ اللہ کا عمل کیا ہے دیکھیں ہمارے ہاں اللہ کے بارے میں جتنی بھی دلیلیں دی جاتی ہیں وہ وجود خدا کے بارے میں دوائیں لیکن صفات خدا کے بارے میں کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس وجود خدا کے بارے میں بہت دلیلیں مثلا سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اس بات کی دلیلیں کہ اللہ موجود ہیں یہ درخت کا اگنا اور پھر اپنے حساب سے چلنا دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اسے اگا رہا ہے مختلف دلیلیں دی جاتی ہیں لیکن اللہ صابر ہے اس کے بارے میں کسی کے پاس دلیل نہیں ہے وجود خدا کے بارے میں ہر صرف دلیل دے سکتا ہے کہ پورے نظام کائنات کا صحیح طور پر چلنا اس بات کی دلیلیں کہ خدا ان کے مطال موجود ہے لیکن یہ بتائیں کہ خدا باسط ہے ہے کسی کے پاس دلیل خدا حلیم ہے کسی کے پاس دلیل ہے نہیں بلکہ اب خدا کے حلم کو کیسے پہچانا جائے تو اس لئے ہر دور میں اللہ نے ایک ولی اللہ کے سپرد یہ کام کیا کہ ہر دور میں ایک ولی اللہ رہا ہے اس ولی اللہ نے سمجھایا ہے کہ جب وہ ولی اللہ خود اتنا بڑا صابر ہے تو اللہ کتنا بڑا صابر ہوگا تو ازاکورتن یہ بلایت ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی صفات کو پہچان سکتے ہیں اور دیکھیں ہم میں اور اہلِ بیت میں یہی فرق ہے ہم نے خدا کو پہچانا ہے علامات کے ذریعے سے سورج کو دیکھ کے کہا کہ روز ایک مقصوص نظام کے دہر چل رہا ہے لہذا خدا موجود ہے چاند کو دیکھ کے کہا کہ مقصوص نظام چل رہا ہے لہذا خدا موجود ہے لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے خدا کو پہچانا خود خدا کے وجود سے یہ بڑا فرق ہے ہم خدا کو پہچانتے ہیں علامات کے ذریعے سے لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے خدا کو پہچانا خود اس کی وجود سے اس کی ذات سے لوگوں نے سوال کے یاری کیسے پہچانا تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا اس وقت کوئی شہ ہی نہیں تھی جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہم تو شہ کے ذریعے سے پہچانتے ہیں کہ اس وقت کوئی شہ نہیں تھی پھر اللہ نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی جب اللہ نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی تو پھر آپ نے کہا سبحنا فسبح الملائکہ جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے بھی ہمیں دیکھ کے تسبیح کی قدسنا فتقدس الملائکہ یعنی ہم نے تقدیس کی تو ملائکہ نے تقدیس کی ہم نے ہم کی تو ملائکہ نہیں کیونکہ ملائکہ کو سمجھانے والا کون تھا بھئی اللہ تعالیٰ جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ویسے ملائکہ بھی نہیں دیکھ سکتے کون تھا جو ملائکہ کو بتاتا کہ تسبیح خدا ہوتی کیا رہے کون تھا جو ملائکہ کو بتاتا کہ اللہ کا عامل کیا ہے بھئی ملائکہ مختلف کام سر انجام دے رہے پوری دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سب ملائکہ سر انجام دے رہے ہیں یہ صورت کو کس طرح چلانا ہے یا ملائکہ کے سبرد اللہ نے کیا ہے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی فلانہ مر گیا کس نے مارا کہا اللہ نے اللہ تھوڑی مارتا ہے اللہ کے حکم سے اسرائی کو موت دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی پروردگارہ بارش کر دے بارش کون اللہ کر رہا ہے نہیں اللہ کے حکم سے میکائے بارش کر رہے ہیں دنیا کے جتنے بھی کام ہم کہتے ہیں خدا حافظ اللہ تمہارے حفاظت کرے اللہ کے حفاظت کر رہے ہیں نہیں بلکہ اللہ نے یہ کام جبرائیل کے سپورت کیا ہے ان کا کام ہے حفاظت کرنا تو دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں خدا وند مطال کے کارنے ہیں ملائکہ اور ملائکہ کے طرح یہ پوری کہ پوری کائنات چل رہی ہے لیکن ان ملائکہ کو کس نے سمجھایا کہ تمہارا یہ کام ہے کس نے بتایا ملائکہ کو تیزائی محترم یہ اہل بیت کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے ملائکہ کو سمجھایا کہ اللہ کا عمر کیا ہے بتایا کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو اہل بیت وہ ذات مقدسہ ہیں جو فقط ہمارے لئے ہدایت نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات کے لئے ہدایت ایک مطادور بڑھتا ہوں تو اہل بیت محترم بلائک کے معنی ہے ایک شہ کو دوسری شہ سے ایسے قریب کرنا کہ کوئی تیسری شہ فاصلہ نہ بڑی اسی لئے خداوند مطال تو ہمارا ولی ہے لیکن کیا ہم بھی اس سے اتنا قریب ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کو اپنا ولی مان رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے کردار کے لحاظ سے مولا سے قریب ہو جائیں تب ہم مولا کو بلی مان رہے ہیں ورنہ زبان سے ماننا آسان ہے اصل میں یہی ہے کیونکہ دیکھیں وہ ہیں پاک ہستیاں اور ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن مومن کی پہچان یہ ہے ایک موقع پہ میں حدیث پڑھ رہا تھا ازاں محترم رسول خدا کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ شیطان مومن کو بہکاتا ہے اور اس کے بعد بڑا پشیمان ہوتا ہے حجیب منزل ہے پشیمان یعنی خود کہتا ہے میں نے بہکایا کیوں پہلے بہکاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے میں نے کیوں بہکا دیا اسے نہیں بہکانا چاہیے تھا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے کہا ہاں موت یا رسول اللہ کہا جب کسی مومن کو شیطان بہکاتا ہے مومن سے خطا ہو گئی اب اس کے بعد مومن یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے خطا کیوں ہوئی ملامت کرتا ہے اپنے زمین پر آخر یہ کام مجھ سے کیوں ہو گیا یہ تو غلط کام تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اب مومن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو مجھ سے خطا ہوئی ہے اس سے بڑا سواب کرو اس سے بڑا سواب کرو مثلا ایک گناہ ہو گئی کہا گناہ ہو گئی تو اس کی وجہ سے نفس میں ذرا سی خباست پیدا ہو گئی ہے خباست کو کیسے دور کیا جائے کہا میں تین روزے رکھوں گا اب جب تین روزے رکھے اور روزے کے درمیان وہ توبہ کر رہا ہے بار 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 گا ہے خداوندی میں توبہ کیے جا رہا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں اب شیطان یہ کہتا ہے کہ اس روزے رکھنے کی وجہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اس میں اتنی زیادہ تحارت پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے تو میری ایک دو بات سن بھی لیتا تھا اب تو بلکل سننے کو تیار نہیں تو عزیزان مہدرم یہ اصل میں مومن کی پہچان یہی ہے جتنا ہم تحارت کے قریب جائیں گے اتنا اہلے بیس سے قریب ہوں گے اور جتنا ہمیں نجاست پیدا ہو گی اتنا اہلے بیس سے دور ہو جائیں گے تو مومن کی پہچان یہ خطا ہوتی ہے لیکن پہچان یہ کہ اگر خطا ہو جائے تو پھر اتنی اتنا بڑا ثواب کرے اتنا بڑا ثواب کرے کہ اس خطا کو دھل دیں یہ اصل میں مومن کی پہچانی پر تعدول پہتا ہوں تو عزیزان مہتم ولی اللہ ہمارا ولی ہے اور اللہ وہ ہے جو کہ گمراہی سے نکال کے ہدایت کے رسلے تک لے کے جاتا ہے انشاءاللہ کل ہم اس بات پہ بحث کریں گے کہ ولی کی لفظی اعتبار سے کتنے معنی ہیں اور یہ بھی بحث ہوگی کہ ولی کی اقسام کیا ہیں کیونکہ عزیزان مہتم ولایت بہت اہم ہوتا ہے اور ولایت کے بغیر کبھی کوئی عمل قابل قبول نہیں کیونکہ میں نے آپ سے ارس کے ہے کہ کوئی بھی ہم چاہے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے روزہ رکھ رہے ہیں چاہے حج کر رہے ہیں چاہے عزاداری کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو ولی مانے اور اسی کے کہنے پہ عمل کریں لہذا اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو مانیں گے تو پھر ہدایت کی طرف وہ لے کے جائے گا لیکن اگر بندے کا بنایا ہوا ہوگا یہ بڑی عجیب بحث ہے عزیزان مہتم انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ ہم بحث کریں گے کہ کیا اللہ نے ہمیں بنانے کا حق دیا بھی ہے کیا اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جسے چاہے ولی بنا دیں یا نہیں بلکہ اللہ نے حق اپنے پاس رکھا ہے ہمیں کہا ہے فرسیلی تم اس کے رستے پہ چلو یہ سب سے کیونکہ دیکھیں یہ اہم چیز ہے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی چیز کابلے کو بول نہیں ہم جو یہ فرشیعظہ بچھائے میں یہ فرشیعظہ اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ جب تک یہ قالین عام طور پہ دگان پہ موجود تھا تو عام قالین تھا لیکن جب اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے دے دی گئی تو اب اس کا رتبہ پڑ گیا اب یہ فرشیعظہ بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا کیوں فقط نسبت ہے ولی اللہ سے اس کی وجہ سے اور پھر یہ اتنا موتبر ہو گیا کہ اب یہاں پہ عزت بھی یہی سے ملتی ہے شہرت بھی یہی سے ملتی ہے دولت بھی یہی سے ملتی ہے اور میں عمومن اسی لئے جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم مثلا ہندو کے مندر میں چلے جائیں تو فورا ہندو نکال دے گا آپ کہاں سے آگئے کیونکہ بڑی ذات کے ہندو مسلمانوں کو نجیس کہتے ہیں ہموں کو نجیس کہتے ہیں اور اگر ہندو کسی سکھ کے گردوارے میں چلا جائے تو سکھ نے دال دے گا یہاں مت بیٹھنا تم یہاں کیسے آگئے اگر عیسائی کسی مسلمان کی مسجد میں آگیا مسلمان نکال دے گا آپ کیسے آگئے مسلمان کسی سکھ کے گردوارے میں چلا گیا وہ نکال دے گا لیکن واحد یہ امام حسین کی فرشِ ازا ہے جہاں پہ سکھ بھی مل رہا ہے ہندو بھی مل رہا ہے عیسائی بھی مل رہا ہے عیسائی بھی مل رہا ہے نکتہ اتحاد اگر ہے تو یہ فرشِ ازا ہے جہاں پہ ہر شخص یہ جو تقسیم بندی ہوئی یہ پارٹیشن ہوا ہے ہندو بھی ہندوستان اور پاکستان کا اس سے پہلے کے واقعات موجود ہیں شیر سنگ لاہور میں تازیہ سجاتا تھا اور امام حسین کا تازیہ اٹھاتا تھا یہ سکھ تھا اور بیشتر گوالیار کا محرم ہندوستان کا مشہور ہے کہ گوالیار میں واقعہ مشہور ہے کہ اس زمانے میں وہاں کا جو راجہ تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شاڑی گئے ہوں لہذا وہ جو ان کی گندلی نکلتی ہے اس کے لئے کہا کہ نکالو کہ کیا تاریخ رکھی جائے دشمن اہلی بیت کے انہوں نے پیسہ دے دیا اور اس سے نکالنے والے پنڈیس سے کہا کہ نکال دو کہ آشور کے روز شادی کرو اس نے نکال دی کہ آشور کے روز شادی ہوگی شادی آشور کے روز اب جا کے شیعوں نے سمجھایا کہ یہ تاریخ بڑی محتبر ہے مولا کی شہادت کی تاریخ ہے کہنے نہیں ہماری تو کندلی میں نکلایا جائے تھا ہم تو یہی تاریخ کریں گے آخر بہت سمجھائی گیا وہ نہیں مانا جو مسلمان اس کی فوج میں موجود تھے ان کی چھٹییں منسوک ہو گئیں مشکل ہو گئی بہت زیادہ آشور کے روز جب وہ اپنا پنڈال سجا رہا تھا اس وقت اتنی زبردست آنگھی آئے ایسا طوفان آیا کہ درخت تک جر سے اکھر اکھر کے جہے وہ جا رہے تھے لوگ اگر کوئی چیز پکڑی ہیں تو لوگ اڑتے جا رہے تھے بہت نقصان ہوا جو اس کے فوجیوں کے خیمے لگے تھے سب کے سب اڑ گئے جب جا کے تھما ہے طوفان تو ایک مرتبہ یہ نکلا وہاں سے گوالیال کا راجہ نکلا اور نکل کے دیکھا پھر زیادہ دیکھوں کیا حالات ہیں پہنچا ہے تو اس نے کیا دیکھا مختلف نقصان ہو رہا ہے یہاں دیکھا درخت ٹوٹا پڑا یہاں دیکھا کوئی زخمی ہے وہاں دیکھا وہ زخمی بڑھے ہوئے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جب وہ پہنچا تو دیکھا ایک خیمہ ہے اس کی فوج جہاں خیمے لگے تھے وہاں ایک خیمہ ہے جو لگا ہوا ہے فوراں اندر گیا خیمے میں تو کیا دیکھا ایک شخص ہے ممبتی جڑ رہی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے امام حسین کا تازیہ بنا رہا ہے یہ حیران ہو گیا ممبتی کے تازیہ بنا رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کر دیکھتا رہا اس سے کہا کیا کر رہا ہوں کہا کہ میرے والد کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی والد نے منت مانی تھی کہ مولا حسین مجھے بیٹا دے دیں تو میں آشور کے روز آپ کا تازیہ سجاؤں گا اور نکالوں گا کہا والد کا جب انتقال ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ تازیہ تم سجاؤں گے ہمارے راجہ کی وہ نہیں پہچاننا تھا کہ راجہ ہے ہمارے راجہ نے اعلان کر دیا کہ آج شادی ہم کریں ہم لوگوں نے بہت روکا لیکن وہ نہیں مانا تو بہران میں نے سوچا تمہیں پتہ ہے کہ باہر کیا ہوا کہ مجھے تو پتہ نہیں میں تو صبح سے بیٹھ کے تازیہ سجا رہا ہوں وہ حیران ہو گیا درد تو کھڑ گئے لوگ اڑتے رہے کتنے زخمی ہو گئے اور یہاں مہمبتی بھی جر رہی ہے اس کا خیمہ بھی موجود ہے اس وقت راجہ نے یہ کہا کہ یقینہ امام حسین کہ غم اللہ کی ذات شریف ہے خدا شریف ہے اس کے بعد اس نے کہا یہ تازیہ اب تم نہیں نکالو بلکہ میں اپنے کندے پر اٹھا کے تازیہ دے کے جاؤں گا یہ کتاب چھپی ہے گوالیار کا محرم جس کے اندر کئی واقعات موجود ہیں اس قسم کے کہ کس طرح سے گوالیار میں تمام محرم وغیرہ یہ سب کچھ ہوا گیا تھا تو ایزار مہمبتی دامن وقت میں گنجائش نکل انشاءاللہ بحث ہوگی یہ میں نے واقعہ فقط اس لئے سنایا کہ ازاداری کی اہمیت کیا ہے ازاداری کہتے کسے ہیں ازادار مہمبتی دنیا سوچتی ہے کہ ہم جائیں ہمیں کہیں سے ہماری دعا کو بھول ہو جائے لیکن یہ باہر فرش عزا ہے جو مانگیں گے یہاں سے ملے گا سب چیز یہاں سے ملتی ہے عزت یہاں پہ شہرت یہاں پہ دولت یہاں پہ سب ملے گا اور ازاداری کا سب سے کم فائدہ ہے امام جاوہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے کم فائدہ فرش عزا کا یہ ہے کہ فرش عزا پہ جو روئے اس کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن شرط کے ساتھ دائموٹا ممبر پہ بیٹھنا اسی ایک ذمہ داری کا نام ہے لیکن شرط کے ساتھ اور شرط یہ کہ یہاں ہم آئے ہم نے آسو بہائے ہماری گناہیں ماف ہو گئیں لیکن پھر باہر نکلے اور نکل کے پھر ایک مرتبہ گناہ کرنا شروع کی مولا فرماتے ہیں تم نے جب سواب کر لیا تھا تو اب اپنی گناہ کے ذریعے سے آگ نہ پھیجو کہ جنت میں جو تمہارا باغ بنا تھا وہ آگ اسے جلا دے دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے فرش عزا پہ آگر سب کچھ مل گیا جنت میں باغ مل گیا جنت میں مقام مل گیا لیکن مولا فرماتے ہیں پھر باہر جا کے ایسی گناہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ بنایا ہوا باغ بھی پھر جل جائے لہذا عزاداری میں بہت زیادہ حکمت ہے سب کچھ ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے نفس میں پاکیزگی بھی آنی چاہیے ایک مردہ دونت میں دا ہوں ساتھ اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد عزاد محترم کل امام حسین علیہ السلام کا چہلون تھا میرے مولا کا چہلون اور ہاں اس غریب کا چہلون تھا کل کہ جس کی بیٹی اپنے بابا کا سورن بھی نہ کر پائے عزادارو بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوا کرتے اور ہاں وہ سکینہ جس کا نام مدینہ میں رقیہ نہیں تھا جس کا نام اوفا میں رقیہ نہیں تھا لیکن جب شام پہنچی تو بی بی اتنا گریہ کرتی تھی عربی دبان میں رقیہ کہتے ہیں بہت زیادہ رونے والی کو اتنا گریہ کرتی تھی اتنا گریہ کرتی تھی کہ پھر سکینہ کا نام شام میں رقیہ رکھ دیا گیا عزیزوں اکثر بچی کہا کرتی تھی پوپی اممہ پوپی اممہ شام میں کیا یدیم نہیں ہوا کر دے میری تم نے کیوں یہ سوال کیا کہ پوپی اممہ انہیں پتا نہیں یدیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے جب جناب مسلم کی بچیاں امام حسین نے بندے پہنائے تھے پیار کیا تھا اس وقت سکینہ نے حضرت سے دیکھا تھا آخر بابا کیوں پیار کر رہے تھا بیٹا یدیموں کے سر پہ دست شفق پھیرا جاتا ہے یدیموں کے کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں سکینہ سوچ رہی تھی کہ ہاں میرے بابا تو شہید ہو گئے کوئی تو ہوگا جو پڑھ کے میرے کانوں میں بندے پہنائے گا کوئی تو ہوگا جو کہے گا سکینہ تیرے بابا کا بڑا غم ہے ازاداروں لیکن ہاں نہ یہ کہ بندے پہنائے جاتے بلکہ روایات کی الفاظ یہ ہیں کہ حارس ابن نوفل نامی شخص ہے جب مختار کے دربار پہ پیش کیا گیا ہے مختار کہتا ہے حارس بتا تُو نے کیا سکیا یہ کہتا ہے کہ میں آخیر میں پہنچا تھا اس وقت سب کچھ لٹ چکا تھا یہ کہتا ہے میں گیا میں نے دیکھا ایک تین سال کی بچی ہے اس کے کانوں میں پندے ہیں یہ منون کہتا ہے میں آگے پڑھا بچی نے اب کا ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ لیے کہا اے شخص میرے بابا نے یہ بندے اپنے ہاتھوں سے پہنائے میرے بندے نچین میرے بابا کی آخری نشانی ہے کہا میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں یہ شخص پھر آگے پڑھا یہ کہتا ہے میں آگے بڑا بچی کہتا ہے یہ بندے زیادہ فیمتی نہیں ہیں میرے بابا کی آخری نشانی ہے یہ منون کہتا ہے میں نے ہاتھوں سے ایک مرتبہ بندے کھیچے آئے معصومہ کی کان کی لوے زخمی ہو گئے ازادار و لکھائے مختار کے دربار میں رونے کی آواز بلند ہو گئی یہ کہتا ہے امیر افتا اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے موین کیا گیا تھا کہ راہ شام میں اب جب بھی اہلی بیت کا کوئی فرد سونے لگے اسے جگہ دو کہا جب بھی سید سجاد کی آنکھ لگتی تھی تھک کے بیمار سونے لگتا تھا میں بڑھ کے زنجیر ہلا دیا کرتا تھا یہ ملہور کہتا ہے ارے جب ہم شام پہنچے ہیں ایک جگہ ہم نے پڑا اٹھا تھا ارے تمام لوگوں نے خیمے لگانا شروع کیے میں نے دیکھا علی کی بیٹی ایک درست دیکھ لگائے ہے اور ذرا سی آنکھ لگ گئی ہے آزاد آرو یہ کہتا ہے ذرا سی آنکھ لگ گئی ہے ملہور کہتا ہے میں نے تازیانہ اٹھایا اور اٹھا کے علی کی بیٹی کے چہرے پر ایسا تازیانہ لگ آیا آزاد آرو مختار کی چیت رکل گئی لکھ عبرائی میں مالی کی اشتر رونے لگے آزاد آرو ہمارے چہرے پر کوئی چیز لگے تو ہاتھوں سے ساپ کرتے ہیں ہر شہزاد کی مجبوری ہاتھ تو پسے گردن بندے ہیں یہ لئین کہتا ہے میرا تازیانہ لگ نہ تھا علی کی بیٹی چوک گئی اور کہتی ہے لئین اللہ دنیا میں تیرے ہاتھ قطع کرے علی سرا سی میری آنک لگ گئی تھی مختار کہتے لے جاؤ اسے اور لے جا کہ اس کے ہاتھ پہر قطع کر دینا بھی سکینہ کے غم میں آسو بہائے ہم نے شہزادی کی مصیبتوں پہ آسو بہائے ہیں میری اللہ ہمارے ان آسو کو قبولیت کا درجہ تھا فرما پروردگارہ شورکہ مجلس بانیان مجلس جو بھی حاجات ہیں جو بھی ہم سب مجلس میں شریک ہیں میری اللہ جو بھی حاجات ہیں ہماری اہل بیت کے صدقے میں مستجاب فرما پروردگارہ تجھے شام کے بازار میں شہزادی زینب کی مصیبتوں کا واسطہ ہے میری اللہ ہماری اس مجمع میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ مذہب حق اس ناشری کو ترقی عطا فرما میری اللہ ہمارے قوم نے اتحاد و اتفاق عطا فرما پروردگارہ روز محشر ہمیں بی بی زہرہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جو مومنی بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما میری اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کی عوان و انصار میں شمار فرما اللہ مات تقبل منا انکا تصمی نبی برحمت کیار و رحمی مات موسیقی